اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ ایک تھا اللہ کا شکر آپ سنائیں بھئی کیسے ہیں الحمدللہ دعا آپ کی اچھا بھئی مجھے نا شورٹ ایک دو سوال ہیں مجھے آپ سے کرنے تیتاکہ میں ایک دو نہیں آپ کار پانچ کریں آٹھ دس کریں میرا تھوڑا تھا نا کنسپٹ کلیر نہیں ہو رہا تھا اس بات پہ کہ آپ یہ جو بھائی کاسم کے ٹریمز پہلے تو تمام لوگوں سے معذرت انہوں نے مجھے اتنی رات جگایا پچھلی رات بھی میں شای نہیں سویا تو اگر میں آپ کو انگتا ونظر رہا ہوں تو پہلے معذرت وہ نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں عجیب عجیب سے آپ کو پتا ہے چلیں کوئی بات نہیں نا ایسے بھی آپ سے ایک دو سوال ہی پوچھنے ہیں جن کے بارے میں مجھے پوچھیں آپ لوگوں نے سونا تو ویسے سونے تو ویسے نہیں مجھے دینا نہیں بس تھوڑا سا میرے تھوڑا کنسپٹ کلیر ہو جائے ویسے میں نے علی بھائی سے دی ایک دو بار اس کے بارے میں تھوڑا پوچھا تھا انہوں نے مجھے تھوڑا بتایا میں نے کہا چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں تو یہ تھا کہ آپ مطلب جب آپ نے فرس ٹائم آپ بتاتے ہیں کہ کاسم بھائی کے جو ڈریمز آپ نے شیئر کی ہیں اس سے پہلے آپ کے ذہن میں میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا آپ نے کوئی ڈریم دیکھا ہو اور لوگوں کو دی ہے اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ میں تو ایرالیونٹ ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے میرے لیے یہی کافی ہے تو ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے رنوائی تو کی ہے لیکن یہ ڈریم آنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بس حق طلب کریں اللہ تعالیٰ حق پرکھا ہے نہیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب شروع شروع میں جب میں نے اللہ سے دعا مانگی اور یا اللہ پاک مجھے بتا کہ اگر یہ سچ ہے یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ یقین دہانی کرا یا میرے دل میں ایسا کچھ ڈال دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ حق پہ ہے سچ پہ ہے تو کیا آپ کو ایسا کیسا مطلب فیر ہوا جب اللہ کے طرف سے آپ کے دل نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دی جی ڈریم بھی آئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یعنی کہ سمجھ بھی شرح صدر بھی اتا فرماد ہونے سے یعنی کہ جیسے ہمیں یا سب دوسرے کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو ڈریم آتے ہیں پھر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اثروائز پہلے آپ سے کوئی بندہ رابطہ نہیں کرتا اس وقت جب تک نہیں کچھ ہوتے ہیں وہ ایسے فوراں دیکھتے بھی لیپ کرتے ہیں ویداؤڈ گلو بھی آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں ہاں وہ تو دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ ہمیں لگ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے میرا دل گوائی دے رہا ہے ایسے بھی بہت ہوتی ہیں موسیقی